علم و نور سائی والوالوں سے سوال کریں گے خرشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں جواب درست دے دیا ہے خرشید تھا خرشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر خرشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں کیا بات ہے آلہ حضرت کی ذرا شیر سمجھئے گا سیدھی آلہ حضرت کہتے ہیں خرشید خرشید کہتے ہیں سورج کو خرشید بڑے زور سے نکلا اس کی روشنی جب سورج نکلتا ہے تو پورا ملک ساری دنیا روشن ہو جاتی ہے اور جب کمر نکلتا ہے چاند نکلتا ہے تو اس کی چاندنی سے رات چاندنی ہو جاتی ہے مگر آلہ حضرت کہتے ہیں خرشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر بڑی ان کی چاندری اور روشنی کی دھوم ہے مگر بے پردہ جب وہ رخ ہوا جب میرے آقا کا چہرہ زیبہ سامنے آیا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اس کی بھی چاندری گئی اس کی بھی روشنی گئی کیونکہ یہ آقا علیہ السلام کے صدقے نے روشنی ملی ہے سبحان اللہ ڈر تھا کہ اسیاں کی سزا اب ہوگی یار روز جزا ڈر تھا کہ اسیاں کی سزا اب ہوگی یار روز جزا دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی جواب درست دے دیا ہے اسیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا ڈر تلتا کے سیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا ان کی راہت نے سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں سبحان اللہ آپ سوال کریں گے صاحبال والوں سے ہم بھی چلتے ہیں ذرا کافلے والوں ٹھہرو کٹھڑیاں توشہ امید کی کس جانے دو جہاں آپ درست دے دیا ہے ہم بھی چلتے ہیں ذرا کافلے والوں ٹھہرو ہم بھی چلتے ہیں ذرا کافلے والوں ٹھہرو ہم بھی چلتے ہیں ذرا کافلے والوں ٹھہرو کافلے والوں ٹھہرو کٹھڑیاں توشہ امید کی کس جانے دو کٹھڑیاں توشہ امید کی کس جانے دو سوکھی جاتی ہے امید غربہ کی کھیتی سوکھی جاتی ہے امید غربہ کی کھیتی بوندیاں لکہ رحمت کی برس جانے دو جناب درست دے دیا ہے سوکھی جاتی ہے امید درے غربہ کی کھیتی سوکھی جاتی ہے امید درے غربہ کی کھیتی بوندیاں لکہ رحمت کی برس جانے دو بوندیاں لکہ رحمت کی برس جانے دو مجھے غم ستا رہے ہیں میری جان کھا رہے ہیں تمہی ہو سلا بڑھانا مدنی مدینے والے تمہی ہو سلا بڑھانا مدنی مدینے والے جواب درست دے دیا ہے تُوہی امبیاء کا سرور تُوہی دو جہاں کا یاور تُوہی امبیاء کا سرور تُوہی دو جہاں کا یاور تُوہی رہبر زمانہ مدنی مدینے والے جواب درست دے دیا ہے تین دین اشار ان سے ہم نے زبانی پوچھے ہیں اب دو اشار جو انہوں نے پہچاننا ہے وہ تصویروں کے ذریعے پہچاننا ہے باری ہے سائی والوالوں کی دکھائیے کچھ پکچرز اور اس کے ذریعے پہچاننا ہے کہ یہ شہر کونسا ہے جی اچھا جناب چاند کا پھٹنا ہے اس میں کوئی حکم کی بات بھی ہو رہی ہے کسی اشارے کا بھی ذکر ہے کیا ہے یہ چاند اشارے سے پھٹا حکم سے سورج لوٹا وہی مظہرِ ذاتِ خدا تھا مجھے معلوم نہ تھا چاند اشارے سے پھٹا حکم سے سورج لوٹا بظہرِ ذاتِ خدا تھا مجھے معلوم نہ تھا جواب درست دے دیا ہے چاند اشارے سے پھٹا حکم سے سورج لوٹا چاند اشارے سے پھٹا حکم سے سورج لوٹا مزگرِ ذاتِ خدا تھا مزگرِ ذاتِ خدا تھا مجھے معلوم نہ تھا سبحان اللہ جناب اب باری ہے گجرات والوں کی انہیں بھی کچھ پکچرز دکھائی جائیں گی بتائیے یہ کون سا شیر ہے سبحان اللہ دیدارِ مرشد ہے امیرِ الی سنت کی آنکھوں میں آنسو بھی ہے اور کچھ جل بھی رہا ہے کچھ بجھ بھی رہا ہے کچھ مسکراہت بھی ہے کچھ ملا جلا سا یہ شیر لگ رہا ہے جلنے کا بھی منظر ہے بجھانے کا بھی منظر ہے رونے کا بھی منظر ہے مسکرانے کا بھی منظر ہے یہ کون سا شیر ہے جناب جی سیکنڈز جلدی کیجئے جلدی کریں مجھے گم ستا گئی ہے میری جان رکھا گئی ہے نہیں جناب کوئی ہے جو یہاں اس شیر پہ پہنچ گیا ہو دہلیں یہاں آگے اسلام بہت موجود ہے دیکھیں کہ یہ پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے ہیں جلنے اور بجھانے کی بھی بات ہے رونے اور ہسانے کی بھی بات ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد علی جو آپ شیر کہنا چاہیں یہ شیر نہیں ہے اے عشق تیرے صدقے جی جناب دیکھیں پیچھے کو اسلام میں بتانا چاہتے ہیں جناب جو نا جواب دے سکے مدری کافلہ مدلس کو ان کو مدری کافلے میں لے جانا چاہیے جی یہ شیر نہیں ہے یہ شیر نہیں ہے میں نے ان کو بھی یہ کہا کہ یہ شیر نہیں ہے کوئی اور شیر ہے میں بتاتا ہوں کہیں وہ جلتے بجھاتے ہوں گے کہیں وہ روتے ہساتے ہوں گے وہ پائے نازک پہ دوڑنا اور بعید ہر ایک مقام ہوگا پھر باری ہے سائیوال والوں کی دکھائیے جناب کون سے شیر انہوں نے بوجھنا ہے ہائے ہائے ایک گھر بھی ہے ایک غار بھی ہے کیا ہے یہ کبر بھی ہے جان جانے والی کچھ بات بھی ہے یہ ایک نمبر بھی کوئی اشارہ ہے دو سیکنڈ رہ گئے ہیں اللہ ٹائم ختم ہو گیا جناب ایک گھر بار تو کیا غار میں جان بھی دے دیں سامپ ڈستا رہے لیکن نہ ہو مستر صدیق غلطی ہو گئی ہے سائیوال والوں سے باری گجرات والوں کی ہے آخری شیر ہے کیا یہ پہنچ پاتے ہیں کہ نہیں پکچرز دکھائیے جناب آسان سیگمنٹ کو مشکل کر دیا گیا ہے کیونکہ اب پری کورٹر فائنل ہے سبحان اللہ درود پاک جناب سر جھکا ہوا ہے کچھ خمیدہ سر ہے کچھ آنکھیں بھی بند ہیں لب بھی بند ہیں اللہ اکبر کہیں کی حاضری کا ذکر بھی ہے بہت سارے اشارے بھی ہیں جلدی کر لیں تین سیکنڈ رہ گئے ہیں حضور 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 یہ ہوگی حامد خمیدہ سر آنکھ مند لب پہ میرے درود و سلام ہوگا جواب درود دے دیا ہے حضور 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 قرآن پاک کے ان پانچ حروف کو کیا خوبصورت انداز میں سیدی آلہ حضرت نے بیان کیا ہے جی کاف ہا یا عین ساد ان کا چہرہ نور کا کاف ہا یا عین ساد ان کا ہے چہرہ نور کا جواب درست دے دیا ہے تو تبرکات پیش کے جا رہا ہے ہاں مل کر کاف کے سوہات یا عین ساد کاف ہا یا عین ساد ان کا چہرہ نور کا مالا اللہ 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 چلے جناب ایک بار پھر سکور بورڈ کی طرف چلنا ہے بگر پہلے آئیے کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں جی مجھو نالو شان واضح ہے ماشا پر جان مورو کا گلہ رہا آجی عبداللہ حبیب صاحب مکہ تاں جو سلسلوں ماشا اللہ تمام بہترین لگ رہا ہے آج تمام خوشی ہے سانجھ پانجھ سندھ جویں جس طرح حضر آباد میں تاں تشریف کھنی آیا ہو جی تمہاں جی بھی مربانی تاں آسا کے کال کے آج جی الحمدللہ سندھ میں ہیں اور ابھی اگلا سلسلہ بھی سندھ میں ہیں انشاءاللہ پرسوں یعنی جمعہ والے دن انشاءاللہ جمعہ کی رات جو سلسلہ ہوگا وہ سکھر میں ہوگا اور مجھے امید ہے کہ سکھر میں بھی آشکانی رسول بڑی تعداد میں تشریف لائیں گے آئیے چلتے ہیں سکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں ہمارا سکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے جناب